اسلام علیکم میں ہوں میں اویش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف چیز رول کی ریسپی آج آپ لکھ سے شیئر کروں گی اس کو بنا کر کیسے آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کا انہیں رولز کو کھانے کو دل کرے تو آپ بلکل بنا کر کھا سکتے ہیں تو ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے پوری دیکھئے گا آئیں سٹارٹ کر لیتے ہیں چیز رول بنانے کے لیے چوپڑ لے لیں گے اور فریش تھنیے کا ہم استعمال کریں گے اس میں تھوڑا دھنیا زیادہ � ڈالیں اور جو اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ بلکل بھی آپ نے نہیں الگ کرنی اس کے ساتھ یا آپ نے اس کو چوپ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت اچھی خشبو ہوتی ہے دنیا کی جو پتوں میں نہیں ہوتی ہے اور تین ہری مرچوں کا استعمال کریں گے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ ہری مرچوں کے مانٹ کو بڑھا سکتے ہیں لیکن تین ہری مرچوں سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے رول میں چیلی کا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہے حلومی چیز آپ نے اس رول میں حلوم حلومی چیز کا ہی استعمال کرنا ہے چیڈا چیز مزرولہ چیز یا پارمیزن چیز یا کسی بھی قسم کی چیز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ رول اسی چیز کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں اور آپ نے بلکل بھی اس میں کوئی نمکہ استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ چیز اوری بہت زیادہ سالٹی ہوتی ہے اگر آپ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ یہ چیز ایوالیبن نہ ہو تو آپ جو ہوم میں پنیر بناتے ہیں اس سے بھی رول بنا سکتے ہیں گھر پر کیسے ہومیٹ پ پنیر تیار کی جا سکتی ہے ریسپی موجود ہے میرے چینل پہ آپ بلکل جا کر چیک کر سکتے ہیں اور آپ گھر پر یہ پنیر بنا سکتے ہیں بس ایک لئے یہ طرح کی پنیر ہی ہے لیکن اس کو نام انہوں نے یہ دے دیا ہے فیلنگ ہماری ہو گئی ہے تیار اور یہاں پر دیکھیں انڈا ہے ایک میرے پاس اور ہمارے پاس ہے رول شیٹس یہ میں بزار کی یوز کر رہی ہوں لیکن آپ اس گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رول کی جو شیٹس ہوتی ہیں کس طرح آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کس طرح آپ ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ابھی جو ہے میں مارکٹ والی یوز کر رہی اور آم سے یہ مارکٹس سے مل جاتی ہوتی ہوتی مہنگی بھی نہیں ہوتی ہیں تو گھر پر بنانے سے بہتر ہے کہ بزار سے آپ لے لیں لیکن اگر آپ گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں میں ریسپ پر ضرور آپ لکھ ساتھ شیئر کروں گی اب اس کو اچھی طرح سے کلوز کر دیں گے رول کی شیف دینا ہر کسی کو آتی ہوگی تو کوشش کرے گا کہ سائیڈ اچھی طرح سے کلوز ہوگا آپ کی سائیڈ اچھی طرح سے کلوز نہیں ہوں گی تو جب آپ اس کو ڈی فرائی کریں گی تو آپ کی جو چیز ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گی تو اس سے آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے روز کو کیسے فریز کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پلاسٹک شیٹ رکھنی ہے اس کے اوپر اپنے روز رکھنی ہے پھر پلاسٹک شیٹ رکھنی ہے پھر اپنے روز رکھنی ہے اسی طرح آپ نے لیئرز دیتی جانا ہے اور کسی بھی ایٹ ہے ڈبے میں آپ نے اس کو بند کر کے فریزم میں فریز کر دینا ہے آرام سے چھ مند تک یہ چلتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم ہونے رکھ دیا ہے اور اس پہ ہم اپنے رول کو کریں گے فرائی آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے کیونکہ جو میری رولز ہیں یہ اسٹیم پہ فریز ہیں میں نے ایک دن پہلے بنایا تھے ان کو فریز کر لیا تھا اور آج آپ کو فرائی کر کے دکھا رہی ہوں اگر ہائی فلیم پر آپ اس کو فرائی کریں گے تو آپ کی جو اندر کی فیلنگ ہے وہ تھنڈی رہ جائے گی اس لئے آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے اور جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو آپ اس کو نکال کے سرف کر سکتے ہیں کسی بھی کھٹی میٹی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں بہت ہی مزے کے رول تیار ہوتے ہیں ضرور ٹرائی کریے گا فیڈبیک دینا ملکہ نہ بھولا کریں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو انشاءال نیکس ٹیم ملیں گے اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ